بسم اللہ الرحمن الرحیم اسولات و السلام علی رسول کریم و علی آلہ و صحبہ اجماعین اما بعد سیدہ فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہہ کا مقام و مرتبہ روز محشر کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے سیدہ کائنات کو کیا مقام بکشا ہے قیامت کے دن آقا علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں جانئے اور سمجھئے کہ سیدہ کا مقام کیا ہے روز محشر سیدنا علی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا قیامت کے دن ایک ندا دینے والا پردے کے پیچھے سے آواز دے گا اے اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو تاکہ فاطمہ بنت مصطفیٰ گزر جائیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انبیاء کرام قیامت کے دن سواری کے جانوروں پر سوار ہو کر اپنی اپنی قوم کے مسلمانوں کے ساتھ میدان محشر میں تشریف لائیں گے اور صالح اپنی اٹھنی پر لائے جائیں گے اور مجھے براق پر لائے جائے گا جس کا قدم اس کے منتحائے نگاہ پر پڑے گا اور میرے آگے آگے سیدہ فاطمہ ہوں گی سیدہ علی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے بتایا میرے ساتھ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے وحلوں میں میں فاطمہ حسن اور حسین ہوں گے میں نے عرص کیا یا رسول اللہ ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے آقا الاسلام نے فرمایا تمہارے پیچھے ہوں گے سیدہ علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میں علی فاطمہ حسن اور حسین اور ہم سے محبت کرنے والے سب روز قیامت ایک ہی جگہ اکٹھے ہوں گے قیامت کے دن ہمارا کھانا پینا بھی اکٹھا ہوگا یہاں تک کہ لوگوں میں فیصلے کر دیے جائیں گے سیدہ عائشہ صدیقہ صلی اللہ علیہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا روز قیامت ایک ندا دینے والا آواز دے گا اپنی نگاہیں جھکا لو تاکہ فاطمہ بنت محمد گزر جائیں سیدہ علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن مجھے براق پر اور فاطمہ کو میری سواری عزبہ پر بٹھایا جائے گا حضرت ابو عیوب انساری سے روایت ہے کہ روز قیامت ارچ کی گہرائیوں سے ایک ندا دینے والا آواز دے گا اے محشر والوں اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی نگاہیں نیچی کر لو تاکہ فاطمہ بنت محمد پل سراز سے گزر جائیں پس آپ گزر جائیں گی اور آپ کے ساتھ خور عین میں سے چمکتی بجلیوں کی طرح ستر ہزار خادمائیں ہوں گی تو بھائیوں اور دوستوں سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہہ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی روز قیامت سیدہ فاطمہ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا آقا علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں سیدہ کے مقام کو میں نے بیان کیا تو بھائیوں اور دوستوں سیدہ قائنات کا دامن پکڑیں در فاطمہ پر آئیں در زہرہ پر آئیں اور میں عشق کے باب میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا ماتھے کا قبلہ سر کا قبلہ نماز کے لیے جو قبلہ اللہ نے رسول اللہ کے ذریعے مقرر کیا ہے وہ خانہ کعبہ ہے میری بات غور سے سنیں سر کا قبلہ نماز کا قبلہ خانہ کعبہ ہے اور دل کا قبلہ در زہرہ ہے سیدہ فاطمہ کی چوکھٹ کو لازم پکڑو اپنے دل کو زہرہ کے قدموں میں نچھاور کرو اور دل کا قبلہ در زہرہ کو بناو چوکھٹ زہرہ کو بناو نسلیں سمر جائیں گی مقدر سمر جائیں گے نصیب سیدھے ہو جائیں گے جس ہستی کا قیامت کے روز یہ مقام و مرتبہ ہو اس ہستی کے بارے میں ہم کیا بات کر سکتے ہیں اس کے مقام کو اس کی عظمت کو ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں بشر میں طاقت نہیں کہ زہرہ کی فضائل بیان کر سکیں یہ رسول خدا نے سیدہ فاطمہ کے بارے میں ان کی عزت کے بارے میں اپنی حدیثیں بیان کی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو سیدہ فاطمہ کی محبت نصیب فرمائے سیدہ کائنات ہم سے راضی ہو وما علینا اللہ البلاغ